نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ اردو نیوز سے کولم پیش ہے جیل، عدالت اور انتخابات کولم نگار ہے ماریا میمن اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ جیل بھر و تحریک بھی ایک ایسا ہی منصوبہ ثابت ہوا جس سے متوقع نتائج حاصل نہیں ہو سکے عمران خان کی سیاست پر مختلف آرہ ہو سکتی ہیں بگر ان کے مخالف بھی اس کا اقرار کریں گے کہ جمود ان کے طرز سیاست سے کوسوں دور ہے یہ بھی سب ہی مانیں گے کہ انہوں نے طویل عرصے تک روایتی اور جوڑ توڑ کی سیاست میں مہارت نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ ہی عرصے میں گلی محلے کی سطح پر پہنچ کر اپنے دعو پیچ سے سیاست کا رخ بدل دیا ہے یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ اس دوران ان کا ہر حربہ کارگر نہیں رہا اور کافی دفعہ ان کو متوقع نتائج نہیں ملے اور اپنے منصوبوں کو انہیں ادھورا چھوڑنا پڑا بگر ان کی اصل کامیابی کسی نئے کلیے اور نئے بیانیے کے ساتھ سامنے آنے میں ہے یہ ہے کہ وہ خود اس سے انکار نہیں کرتے بلکہ وہ اور ان کے کارکن اس کو مان کر پھر نئے ولولے سے آزم سیاست ہو جاتے ہیں جیل بھرو تحریک بھی ایک ایسا ہی منصوبہ ثابت ہوا جس سے متوقع نتائج حاصل نہیں ہو سکے اس میں اصل مسئلہ اس منصوبے کی ٹائمنگ رہی ایک طرف عمران خان ابھی تک گھر تک محدود ہیں ان کی گرفتاری کے اعلانات ہو رہے ہیں مگر ابھی تک اس سلسلے میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا ان کے جو ساتھی پہلے گرفتار ہوئے وہ کچھ عرصے بعد زمانت پر باہر بھی آ گئے پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتخابات کو حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں ہی لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر معاملہ سپریم کورٹ اپنے دائرہ کار میں لے چکی ہے ایسے میں جیل بھرو جیسا قدم کسی فوری حدف کے بغیر ہی رہا ہے اگر عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی یا پھر حکومت واضح اعلان کر دیتی کہ وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی اس طرح کی صورتحال میں احتجاج کی حتمی شکل ایک سیاسی ضرورت بن جاتی ابھی شاید وہ وقت نہیں تھا اس لئے جیل بھرو تحریک اندھور منصوبوں کی فہرست میں رہے گی جیل اور احتجاج اگر متوقع نتائز نہ بھی دے سکے تو دیگر میدان بھی موجود ہیں عدالت ان میں سے ایک ہے لاہور ہائی کورٹ کا واضح حکم موجود ہے اور اب سپریم کورٹ بھی معاملے کا نوٹس لے چکی ہے ملک کا شاید ہی کوئی قانونی ماہر ہو جو یہ پوزیشن لے کہ آئین میں کوئی ایسی گنجائش موجود ہے کہ نوے دن سے زیادہ انتخابات کو لے جایا جا سکے معاملہ بہرحال اب چونکہ زیر سمات ہے اس لئے اب عدالت کی رائے ہی مقدم ہوگی حکومتی جماعتوں کے بیانیے کی کمزوری کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ابھی تک کوئی عوامی پوزیشن اس پر نہیں لے سکیں عملی طور پر ان کی طرف سے ہر ممکن کوشش ہو چکی ہے کہ انتخابات کو ملتوی کیا جائے بگر ان کے پاس دلیل کی اس قدر قلت ہے کہ وہ کھل کر یہ کہہ بھی نہیں سکتے ان کی واحد پوزیشن یا تو ٹیکنیکل ہے یا پھر گیند کو ادھر سے ادھر پاس کرنا ہے حکومت کہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کہے کہ ان کو گورنر حکم دیں اور گورنر قانون کی تشریح کے نام پر ایک ایک دن گزار رہے ہیں قانونی پوزیشن تو ایک طرف حکومت کے باس عملی طور پر بھی کہنے کو کچھ نہیں ہے اس صورتحال میں کون زیادہ نقصان میں ہے اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے سوال یہ نہیں کہ عمران خان اپنی جیل بھرو تحریک کے بعد کیا کریں گے سوال یہ ہے کہ حکومت کب تک اس معاملے کو کھینچ سکتی ہے یہ پوائنٹ سکورنگ تجزیہ کار کر سکتے ہیں کہ کس کے کتنے منصوبے کامیاب ہوئے مگر بعد تو آخر میں ووٹ پر ہی ختم ہوگی اور اگر لوگوں کے جذبات کو سامنے رکھا جائیں تو یہ اندازہ مشکل نہیں ہوگا اس وقت تک جیل اور عدالت کے بیچ میں چکر لگاتے عمران خان کی طرف سے نئے نئے حربے سامنے آتے رہیں گے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے